اسے آپ گفتگو کریں گے آپ شہریوں سے بھی ملے ہیں اور مختلف شاپس ہیں اور مرسائقنیں اور باریاں جلی ہیں وہ سب دیکھتے ہیں یہاں پر آئے ہیں تو محترم حافظ نعیم و رحمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم آج ہم نے جو منظر یہاں دیکھے ہیں راپ کے ڈھیر دیکھے ہیں اس سے دل بہت خراب ہوا ہے انتہائی علمناک افسوسناک صورتحال اور جو پرسوں یہاں جلاو گھراو گوا ہے دشتگردی ہوئی ہیں لوگوں سے لوٹ مار کی گئی ہے ترازوں کو پھول پھول کر پیسے نکالے گئے ہیں ایٹی ایم مشینیں تک جو ہے وہ توڑ کر پیسے نکالے گئے ہیں اور جس طرح ہم نے سرکٹ دیکھے ہیں اور یہ اس طرح سے انہوں نے ایک ڈیوائز ڈیولپ کر کے اور جو کیمیکل تھا لیکوٹ فارم میں یا اس کے سپورڈر فارم میں لیکوٹ فارم میں کیمیکل تھا اور اس کے ساتھ اس ڈیوائز کو انہوں نے منسلک کر کے پھیکا ہے تاکہ یہ بلاسٹ ہوں اور بلاسٹ ہونے کے بعد وہ تیزی کے ساتھ جل جائے اور جو کچھ جلا ہے وہ عام توڑ سے کسی عام آگ کے نتیجے میں نہیں جلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی احتجاج نہیں تھا بلکہ منظم دشتگردی تھا اور اس منظم دشتگردی کو راستہ دیا گیا تھا سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال عزت آپ لوگوں کی حفاظت کرے پہلے سے اناؤنس ہونے والا کوئی احتجاج کہ جس میں پہلے سے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں سلوگن بھی سیاسی استعمال کیے جا رہے تھے تو یہ حکومت کی ذمہ داری جیت کہ وہ اس احتجاج کو جو کرنا تھا جس کو بات کرنی کی ہوئے احتجاج کے طریقے سے کرتا ہے دھرنا دیتا ہے جو بھی طریقہ ہوتا ہے لیکن بھوز کر باقائدہ منظم دشتگردی کرنا لوٹ مار کرنا اس نے تو حکومت کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کی جو مجبوریاں ہوں مجھے نہیں پتا ان کو آتا بتانا چاہیے قومتوں کہ کیا اسی پرابلم ہے کہ پولیس نے جب ڈی آئی جی کی طرف سے لیٹر چلا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی فرام کرنی ہے تو کیوں نہیں کی گئی جب پاکستان رینجر سندھ میں خصوصی اختیارات کے ساتھ موجود ہے تو وہ کیوں درمیان میں نہیں آئی جب لیل یوٹ مار ہو رہی تھی اور بحریہ ٹاؤن کے مطالب جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ بحریہ ٹاؤن ہے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کے جو مسائل ہیں یہاں کے جو علاٹیز کے مسائل ہیں یہاں کے ریل اسٹیٹ یا بزنس کرنے والے لوگ کے مسائل ہیں ان مسائل پہ تو کوئی آوازی پلند نہیں کرتا اس پہ تو جماعت اسلامی نے ایک پلیٹ فارم ہوئیا کیا اور باقاعدہ منظم طریقے سے ایک جس طرح ایک سیاسی عمل ہوتا ہے ایک جمہوری عمل ہوتا ہے احتجاج اور مضاہمت کا طریقہ ہوتا ہے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے کام کیا اور ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لوگ کے جو مارے مارے پھر رہے تھے اور کوئی ان کا پوشنے والا نہیں تھا منڈیٹ رکھنے والی حکومت رکھنے والی پارٹیاں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں جماعت اسلامی نے ان کو منظم کر کے کسی نتیجہ تک پہنچانے کی کوشش کی اور بہا ریلیف بھی ملا اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میں آج اس موقع پر بھی کہ جب ہم اس وقت دہشتگردی کے بعد یہاں پر آئیں میں ملک ریاض صاحب سے بھی اور بہریہ کی انتظامیہ سے بھی یہ کنگا کہ آپ ان تمام لوگوں کے مسائل کو جلد جل حل کریں جن کو ریفنڈ نہیں ہو رہے ہیں جن کے چیک باؤنس ہو رہے ہیں جن کو پروپر طریقے سے جگہیں نہیں مل رہی ہیں 23 اے کا مسئلہ ہے 62-63 کی طرف جو ہے وہ آپ نے اس طرف پھیک دیا ہے لوگوں کو آپ جگہ فراہم نہیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی ایک ردعمل موجود ہے اور اس کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر پہلے یہ کام ضروری تھا تو اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے اس لیے کہ اب جو کچھ کیا گیا ہے یہ بہریہ ٹاؤن اب ملک ریاض صاحب اور بہریہ کی انتظامیہ کا نہیں ہے یہ بہریہ ٹاؤن اب کراچی کی آنرشپ ہے کراچی کی جمع پونجی رکھنے والے لوگوں کی آنرشپ ہے سندھ بھر کے لوگوں کے یہاں پر جو ہے وہ مکانات ہیں یہاں پر اب تقریباً 10-12000 فیملیز تو رہ رہی ہیں نا اس وقت 10-12000 فیملیز تو شفٹ ہو چکی ہیں تو یہ اب ان لوگوں کی ملکیت ہے اس ملکیت کو ہم اس طرح دہشت گردی کے نظر نہیں ہونے دیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سندھی مہاجر کی لڑائی بنا کر ہمیں دوبارہ سے برباد کرنے کا کوئی کام شروع ہوگا تو کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے یہاں سب لوگ پاکستانی ہیں ہر زبان ہر نسل ہر برادری اور ہر مذہب کے لوگ رہنے والے ہیں اور جب یہاں رہتے ہیں تو ایک شہری کی حیثیت سے ان کی جان مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی خود بہریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی ہے اس کو بھی ایکشن میں آنا چاہیے تھا اس نے کیوں نہیں روکا مظاہرین کو اندر آنے سے اور یہ سوال پیدا ہے اس لیے کہ آپ جب چارجز لیتے ہیں تو ان چارجز میں آپ کے یہ پیسے شامل ہوتے ہیں سیکیورٹی کے بعد میں جو آپ پیسے جو ہے چلانے کے لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ سیکیورٹی اگر فرام نہیں کر رہے تو اس کے مطلب ہے کہ آپ رسپونسبل ہیں اور پھر سندھ حکومت کہاں ہے اس لیے کہ دیکھیں سوالات تو پیدا ہوتے ہیں جب ایک طرف سندھ حکومت مجموعی طور پر لسانیت اور تاثب کی بنیاد پر نوکریاں دے رہی ہو جب جو ہے وہ ملازمتوں میں جالی ڈومیسال بنا بنا کر کراچی کے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہو اور ایسی صورتحال میں کراچی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو اب لوگوں کا پروجیکٹ ہے لوگوں نے اپنی ساری اوورسیز پاکستانیز نے اپنی کمائی لگائی ہے اور لوگوں نے یہ امپریشن یہاں بنایا ہوا ہے کہ یہ صرف بہت ہائی فائی لوگوں کا اور بہت پیسے والے لوگوں کا پروجیکٹ ہے بھائی یہاں پر میڈل کلاس لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے انہوں نے اپنے ساری جو بھی پسنداز کیا ہوا تھا سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں پر لگایا تھا تو یہ ان لوگوں کا یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو کسی صورت بھی اس کے خلاف جو بھی سازش ہے جماعت اسلامی اس کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر اور بہریہ کے رہائشیوں کے ساتھ مل کر یہاں بزنس کرنے والوں کے ساتھ مل کر اور ہر زبان اور ہر برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کو کریں گے اس لیے کہ یہ جو رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جناب اب مسئلہ جو ہے وہ ماجروں کا ہے یا سندھیوں کا ہے میں ایسے سارے سندھیوں کو جانتا ہوں کہ جو خود ہمارے پاس کراچی جماعت اسلامی کے دفتر میں آتے ہیں اور یہ جو مسئلہ متاثرین بہریہ والا تھا اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے مسائل الحمدللہ ہم نے حل کروائے کیسے ممکن ہے کہ وہ آدمی جس کی انویسپنٹ کیا موجود ہے وہاں یہاں اندر بیٹ کر کہے گا کہ بہریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ چلنے نہیں چاہیے اور یہ ہماری دھرتی کے اوپر کیا ہو رہا ہے تو پندرہ سال سے اس دھرتی پہ جو ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے نواب شاہ میں اس دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کیوں نہیں چلاتے پہلے جو ساری زمینوں پہ مختلف پروجیکٹ میں تفضے بڑے بڑے جاگرداروں اور وڈیروں نے کر رکھے ڈاکووں نے ڈاکووں کے سرپرستوں نے جو اسملیوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو نگوشیئٹ کرتے ہیں جو مقامی ہاری کا استحصال کرتے ہیں جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ قوم پرست کا ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ یہ کیوں نہیں اٹھتے ہیں تو یہ تو جو ہے وقت ریٹ بڑھانے یا کسی ملزم سازش کے نتیجے میں پاکستان کو آگ اور غون کے دریہ میں دھکیلنے کا کام ہے یہ ملک دشمن لوگ ہوں گے جو اس کام کو کریں گے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور میں ایسے لوگوں کو بھی جب انہوں نے آگ دیکھی ہے اور کڑائی دیکھی ہے تو اس پہ پکوڑے تلنے کے لیے جو لوگ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب چھ سات سال سے آٹھ سال سے یہ بیلیا کے لوگ مارے مارے پھرتے تھے نائنگ زیرو جاتے تھے بلاول ہاؤس جاتے تھے پی ٹی آئی کے انصاف ہاؤس جاتے تھے نون لیگ والوں سے ملتے تھے تو کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہوتا تھا کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا وزارتیں موجود ہیں ان کے پاس حکومتیں موجود ہیں اور جب نفرت کی آگ جلیے تو سب اس آگ میں جو ہیں وہ مزید پیٹرول چھڑکنے کے لیے آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اتحاد سے ایسے سارے اناثر کو مسترد کرنا ہوگا 35-40 سال یہ شہر آگ میں جلتا رہا ہے ہم متعمل نہیں ہو سکتے مزید آگ کے اس لیے اس پورے عمل کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ تحقیقات میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہمارے حساس اداروں کا بھی ہے وہاں پر پاکستان کے خلاف اگر نعرے لگیں تو آپ تو جب چاہتے ہیں جس کو اٹھا لیتے ہیں جب چاہتے ہیں آپ اپنے جو ہے وہ سیلز میں رکھتے ہیں تو یہ لوگ کیسے دندنا کے پھر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں اور کس طرح ہماری جو ہے پروپرٹی کو جلایا ہے تو ان سب کی ذمہ داری ہے ہمارے حساس اداروں پر بھی ہوتی ہے پاک فوش پر بھی آئید ہوتی ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی پر بھی آئید ہوتی ہے پاکستان رینجرز کا رول اس کو بھی بہت میں اس معاملے میں بلکل ریایت کے لیے تیار نہیں ہوں جب آپ یہاں پر موجود ہیں جب آپ کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ الوکیٹ کیا جاتا ہے تو آپ آپ محافظ ہیں ہماری جان مال عزت عبرو کے جب آپ آپریشن کر رہے تھے اور امن قائم کر رہے تھے تو سب لوگ آپ کو سلوٹ کرتے تھے سب آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے اختیارات کے لیے بات کرتے تھے لیکن جب آپ کے اختیار موجود ہو اور ہماری درالوں سے رقم نکالی جا رہی ہو اور ہماری جو ہے وہ جمع پونجی کے اوپر آگ لگائی جا رہی ہو اور ملک دشمن نارے لگائے جا رہے ہوں تو پھر آپ کے وجود کے پر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس لیے پاکستان رینجرز کو بھی جواب دینا ہوگا حساس اداروں کی بھی ذمہ داری ہے اور پولیس اور سندھ حکومت تو برائے راست رسپونسیبل ہے لائن آرڈر مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ رسپونسیبلیٹی سندھ حکومت کی ہے اس لیے اس کی تحقیقات بھی ہو اور کمپنسیشن ملنی چاہیے اور صورت میں ازالہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ جن کا نقصان ہوا ہے اور یہ ازالہ بحریہ کی انتظامیہ کو بھی کرنا ہوگا اس لیے کہ پرائم رسپونسیبلیٹی ان کی ہے یہ ایمیج یہ تاثر دے کر یہ بحریہ ٹاؤن بنا ہے کہ حساس ریٹائیٹ فوجی ہمارے پاس موجود ہیں یہ امپریشن دے کر کہ اس سے بہتر سیکیورٹی کوئی نہیں ہو سکتی اور اگر آپ سیکیورٹی دینے میں ناکام ہیں تو پھر آپ ہی کی رسپونسیبلیٹی ہے ملک صاحب کہ آپ ان سب کے نقصانات کا ازالہ کریں اور آج سے آپ ان چیک کو اور ان پیسوں کو لوگوں کو ریٹن کرنا شروع کریں جن سے وعدے کی ہیں اور جن کی جو پلوٹ ہیں ان کو فرام کرنا شروع کریں اس سے آپ کی ساتھ بہتر ہوگی اس پروجیکٹ کی ساتھ بہتر ہوگی کہ رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا اور اسی طرح سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کون سے مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو روتا تھا کہ وہ بیچ میں نہ آئے کیوں انہوں نے جو ہے اور اگر قبضوں کا معاملہ ہے تو یہ قبضوں کا معاملہ بارہ سال کا معاملہ ہے اس پورے قبضوں کے معاملے پہ بھی خود کل ایک وزیر ان کے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ یہ تھا گوٹوں کا کہ ان سے ڈیل ہو چکی تھی اور ڈیل ہونے کے بعد پیس پیمنٹ ہو چکی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈیل کو نہیں مانتے اصل میں جو بڑے وڈیرے اور جاگردار جو اسملیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے داکھوں کے سرپرست جو پورے پورے بستیوں کے پر قابض ہیں سب جانتے ہیں ان لوگوں کو یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں مقامی لوگوں کو کتنا ملتا ہے اب اگر کوئی لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا گھر لیا جائے ہمارا دین بھی نہیں کہتا شریعت بھی نہیں کہتی لیکن جب آپ ڈیلن کر رہے ہوتے ہیں جب ان لوگوں کی بنیاد کے اوپر کروڑوں اور بھو روپے کی گیم کر رہے ہوتے ہیں تو سارے ان سارے لوگوں کو بھی بینعقاب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ورنہ حکومت خود بینعقاب ہوگی اب کہ کون کون ان سب دھندوں کے اندر شریک ہیں اس لیے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں مقصان اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو اس بات کی دیکھیں لوگ سیاست کرنے کے لیے آئیں گے لیکن یہ جماعت اسلامی ہے آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے بیریہ ٹاؤن کے مسئلے کو اٹھایا تو بہت سے سوال پیدا ہوئے تھے لیکن ہم نے آج کی تاریخ تک اس مسئلے کے ساتھ ہم موجود ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے جماعت سے ایک پارٹی سے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی بیریہ ٹاؤن میں رہنے والے ہر ریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں کاروبار کرنے والے ہر فرد کے ساتھ ہیں ریل اسٹریٹ میں موجود اپنا کاروبار کرنے والی ہر اس کمیلیٹی کے ساتھ ہیں اور آپ کے نخصانات کے ازالے تک اور ساتھ کی بہالی تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو کوئی ناکام نہیں کرے گی اور ہم لسانیت کو مختصرد کرتے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لسانیت کو مرداباد کہیں تاثب کو مرداباد کہیں پاکستان لسانیت مرداباد تو ان سب چیزوں کو ایک طرف کر کے حق اور انساء کی بنیاد پر کھڑے ہو کون حق پر ہے کون باطل پر ہو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ کون ماجر ہے اور کون سندھی ہے سارے لوگ کہیں پر بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں سارے لوگ کہیں پر بھی برے نہیں ہوتے یہ آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا تحفظ کریں گے یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو پروٹیکشن فرام کریں گے یہاں پر انشاءاللہ اور یہ پروجیکٹ بھی کامیاب ہوگا اور ہمارا ملک اور ہمارا شہر انشاءاللہ آگے پڑے گا